بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبرز کیسے ہیں آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے تو جی آج میں آپ لوگ کے ساتھ ڈریم کیک کی ریسپی شیئر کرلوں چوکلٹ ڈرپ کے جو بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو یہاں پہ جی میں نے ایک باول لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم ایک عدد انڈا ہاف کپ ڈالیں گے ہم اس کے اندر آئسنگ شوگر یعنی پیسی ہوئی چینی آپ گھر میں بھی اس کو پیس کے ڈال سکتے ہیں one third cup ڈالا ہمینے oil اور ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے mix کرلیں گے mix کی مدد سے آپ چاہیے تو بیٹر بھی use کر سکتے ہیں لیکن اس طرح بھی آسانی سے ہو سکتا ہے اب ایک چھنی لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک cup میدہ تو میدے کو ہم اچھے سے چھان لیں گے one fourth cup ڈالیں گے اس کے اندر کوکو پاوڈر one teaspoon baking powder half teaspoon ڈالیں گے اس کے اندر baking soda اور one fourth teaspoon ڈالیں گے اس کے اندر نمک جو ہمیں سب چیزوں کی quantity ہے میجرمنٹ بلکل صحیح سے کرنی ہے کیک میں ہمیشہ چھان لیں اس کو تھوڑا mix کریں گے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اُبلتا ہوا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں سے کتنا دھوان ہی کل رہا ہے تو اس کو mix کریں گے اور تھوڑا بھی میں نے اس میں پانی ایڈ کیا تھا تاکہ اچھے سے یہ mix ہو جائے اب ہم اس کے اندرے ڈالیں گے گلاس ٹرے اور اس کو میں نے گریس کر لیا اویل سے تھوڑا سا میدہ اس کے اوپر چھڑک دیں گے تاکہ کیک جو ہمارا اچھے سے نکل آئے گا چپکے گا نہیں اس کے اندر کیونکہ بٹر پیپر جو ہے میں یوز نہیں کر رہی ابھی اس میں اب ہم اس کے اندر جو کیک کا بیٹا ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو اس طرح سے پھیلا دیں گے اس کے اوپر پورا اور ٹیپ ٹیپ کر لیں گے تھوڑا تاکہ اس میں ببل وغیرہ جو ہیں وہ سب ختم ہو جائیں تو یہاں پہ میں اس کو without oven بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے دیکھ چی جو ہے وہ گرم کر لی تھی پہلے سے ہی دس منٹ کے لیے میں نے اس کو گرم کر لیا تھا وہ میں نے اس کے اندر رکھ دیا تو یہاں پہ جی دیکھیں ہمارا کیک جو ہے بلکل 45 منٹ میں بن کر تیار ہوا ہے تو اس کو تھوڑا تھنڈا کر لیں گے ہم کیک کو کیک اس میں سے ہم نکال کے رکھ دیں گے تھنڈا کرنے کے لیے اور جب یہ بلکل تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے باقی کا پروسس کریں گے تو جب تک ہم یہاں پہ یہ چوکلیٹ جو ہے اس کو ہم میلٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے گرم پانی کیا تھا بلکل اُبلتا ہوا پانی ہے اس میں میں نے چوکلیٹ ڈالی ہے ہاف کپ چوکلیٹ ہے اور ہاف کپ ہی میں نے ویپنگ کریم جو ہے وہ میں نے اس میں اٹ کی ہے اور اب ہم تھوڑا چولے پہ اس کو رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے میلٹ ہو جائے تو یہ ہمارا چوکلیٹ گناش جو ہے وہ بن جائے گا تو یہاں پہ ہماری چوکلیٹ جب تک میلٹ ہو رہی ہے تو ہم اس کو میلٹ کر کے سائٹ میں رکھ دیتے ہیں اب ہم کوفی اور شگر صرف بنا لیتے ہیں کیک کو نرم کرنے کے لئے تو یہاں پہ میں نے ایک پیالی لی ہے اس میں ڈالا میں نے 1 ٹیبل سپون کافی اور ہاف کپ ڈالا میں نے اس کے اندر پانی نیم گرم پانی ڈالیں گے اور 1 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ڈالا ہے شگر اس کو سائٹ میں کر دیتے ہیں تو اب ہم جو ہے کیک کی آئس پروسٹنگ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے 1 کپ جو ہے ویپنگ کریم لیے اس کو ہم بیٹر کی مدد سے بیٹ کر لیں گے اچھی طرح سے اور اب ہم نے چوکلیٹ گناش جو بنا کے رکھا تھا وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے 4 ٹیبل سپون کے قریب اور اس کو اچھا سا بیٹ کر لیں گے تو یہاں پہ ہماری جو کریمیں وہ تیار ہو گئی ہیں اس کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں اور کیک بھی جو ہمارا بلکل اچھا سا تھنڈا ہو گیا ہے تو یہ جو ہم نے شوگر اور کوفی صرف بنا کے رکھا تھا وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ جو ہمارا کیک ہے سوفٹ رہے پورا صرف ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر جو ہے کریم وہ ہم اٹ کر دیں گے تو کریم جو ہے وہ ہم ساری کے سارے اس کے اوپر ڈال کے سپریٹ کر دیں گے اچھی طرح سے ہم اس کو سپریٹ کر دیں گے اور تھوڑی دیر کے لئے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ جو ہے سیٹ ہو جائے کریم اس کے اوپر تو یہاں میں نے تھوڑی دیر کے لئے فریج میں رکھ دیا تھا اس کے اوپر چوکلیٹ گناش وہ اٹ کر دیں گے اس کے اوپر اور اس کو پورا پھلا دیں گے اس کے اوپر اچھی طرح سے اس کو کور کر دیں گے اور چوکلیٹ گناش کو کبھی بھی بلکل اپر سے مت ڈالیے گا ورنہ آپ کا جو کیک ہے وہ بیچ میں سے خراب جگہ ہے جیسے ابھی میرا بیچ میں سے ہی تھوڑا سا ہول سا بن گیا تھا لیکن میں اس کو پر دیں گے ڈالیے سپریٹ کیے کریم بلکل تو اب ہم جو ہے اس کو فریج میں میں نے رکھ دیا تھا دس سے پندرہ منٹ کے لئے اور یہ میں جب تک ملک چوکلیٹ ہے اس کو ملٹ کر لوں گی تو یہاں میں نے گرم پانی کر کے اسی طرح سے چوکلیٹ جو ہے ملٹ کی ہے تو اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے صرف چوکلیٹ ملٹ کر کے اس کے اوپر ڈال دیں گے تو یہ فریج میں سے نکال آیا ہے پندرہ منٹ بعد لگا دیں گے پوری سپریٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو ڈارک چوکلیٹ بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں یہاں میں نے ملٹ چوکلیٹ کا یوز گیا ہے تو یہاں میں نے چوکلیٹ سے پورا اس کو کبر کر دیا ہے اب ہم اس کے اوپر کوکو پورڈر ہے وہ سپرینکل کر دیں گے تو اس کو ہم کوکو پورڈر سے پورا کبر کر دیں گے کیک کو تو بہت خوبصورت ہمارا جو کہے کہے نا وہ لگے گا تو یہ گھر میں بہت آسانی ہم اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی کم قیمت میں جس طرح سے آپ بزار سے اتنا مہنگا کیک لے کر آتے ہیں گھر میں بہت ہی کم قیمت میں یہ کیک بنے گا اور بہت بڑا کیک بنا ہے یہ آپ چھوٹا سا کیک لیں گے وہ آپ کو بہت زیادہ پرائس میں پڑے گا تو بہت ہی مزے کا یہ کیک بنے اور اس کو میرے جی یہ چھوٹی سی جو ہے بٹر فلائسز کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے اور بھی زیادہ یہ خوبصورت لگ رہا ہے اور دیکھیں جتنا دیکھنے میں خوبصورت ہے اتنا ہی کھانے میں بھی بہت مزددار ہے سب کو یہ کیک جو ہے بہت پسند آیا تھا تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر رہا اور ساتھ بھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹسکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگلی ویڈیو تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ